عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر کیا آپ کے پاس فورٹی ٹو فورٹی ٹو پر آخری لیسن ہے یہ سورہ این فالس آیت نمبر سیونٹی سے شروع کریں گے اور سیونٹی فائف تک آج پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبی قل لمن فی ایدیکم اے نبی قل قل کا مطلب کہہ دو لمن ان لوگوں سے فی ایدیکم جو تمہارے قبضے میں ہیں من الاسرہ قیدی کے طور پر ان کے اگر یا علم اللہ اللہ کو علم ہوگا اللہ پائے گا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیر نیکی یو اتیکم تو دے دے گا تمہیں خیرن مزید خیر یا بہتر ممہ اس سے جو اخیزہ منکم جو لیا گیا ہے تم سے ویقفر لکم اور بخش دے گا تمہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کیونکہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے اس کا رامہ ترجمہ کیا ہے یہ آیت نمبر ہے سیونٹی ٹھیک ہے سیونٹی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے سیئے یعنی دیکھیں اب جنگ ہو گئی جنگِ بدر کا اختتام ہو گیا بھاگنے والے بھاگ گئے قتل ہونے والے قتل ہو گئے اور بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں اب یہ جو قیدی ہیں جب یہ قید میں آ گئے ہیں تو انہیں موقع مل رہا ہے سوچنے کا غور کرنے کا حق اور باطل کا جو مارکہ ہوا اس کو غور کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اس غور کے دوران اگر وہ اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ نیکی ان کے دل میں آ جائے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم سے چھن گیا ہے اسے بہتر اب تمہیں عطا کر دے گا وہاں تمہاری عزت زیادہ تھی فرض کرو یہاں بھی اب تمہاری عزت زیادہ ہو جائے گی وہاں تمہاری عزت زیادہ تھی یہاں پر بھی آو گے تو دولت آ جائے گی صحیح یعنی جو کچھ تم سے چھن گیا ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گا اس سے بھی اچھا مل جائے گا تو یہ بات کہیے دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں اے پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت عبدی ہے صحیح ہے بھئی سمجھ میں میں نہیں پاتھا آپ کو چلیں اب ہم یہ تھی آیت نمبر سیونٹی اور اب ہم جا رہے ہیں سیونٹی ون پر وَأِنْ يُرِيدُ اور اگر وہ ارادہ کریں خیانت کا خیانت کرنے کا تم سے فقد تو بے شک خانو یہ خیانت کر چکے ہیں اللہ اللہ سے من قبل اس سے پہلے بھی فَأَمْكَنْ تو اللہ نے گرفتار کر لیا مِنْهُمْ انہیں تمہارے ہاتھوں وَاللہُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ٹھیک ہے تو دوسری آیت کیا ہے دوسری آیت میں یہ ترجمہ اس کا رما بنا اور اگر یہ تمہارے ساتھ بد اہتی کرنا چاہیں تو ان سے بائید نہیں اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بھی بد اہتی کی ہے پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے وہ بڑی حکمت والا ہے کیا معنی ہے وہ اس کے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر ان کے دل میں نیکی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو کچھ چھنگا ہے وہ واپس لوٹا دیں گے اور اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہ معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں لیکن اگر یہ تمہارے خلاف بد اہتی کرتے ہیں بد اہتی کا مطلب یہ کہ یہاں اہت کرتے ہیں کہ ہاں جنگ نہیں لڑیں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جو پرانی بد اہتی کرتے ہیں تو ان سے بائید نہیں بائید نہیں گا ہاں کر بھی سکتے ہیں یہ کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا ہے پہلے کب ایسا کیا ہے دیکھئے یہ بنی اسماعیل ہے جو قریش ہیں دراصل کیا ہیں بنی اسماعیل ہیں جس وقت خانے کعبہ کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مطلب اس وقت سے سمجھ لیجئے سات سو آٹھ سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانے کعبہ بنا رہے تھے تو اس وقت وہ یہی دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے نسل میں ایمان کو اسلام کو زندہ رکھ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خانے کعبہ ان کے حوالے کیا ہے کن کے بنی اسماعیل کے کہ اس کو توحید کا مرکز بنائے صحیح یہاں نماز کی پابندی ہو حج ہو یہ سب چیزیں انہوں نے بیان کی لیکن ہوا گیا سات سو آٹھ سو سال کے بعد بتلا کے رکھ دی انہوں نے خانے کعبہ میں یعنی جو توحید کا مرکز ہونا تھا اسے کیا بنا دیا شرک کا مرکز بنا دیا اور عبادت جو نماز کی تھی یا حج کی جو عبادت تھی یا رمضان یا روزے کی جو عبادت اس زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی اس میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی صحیح تو اللہ تعالیٰ اسی کو کیا کہہ رہے ہیں بد اہدی یعنی جب تم نے اہد کیا تھا کہ تم اس توحید کے مرکز کی حفاظت کرو گے اور اس توحید کے مرکز میں توحید کو قائم رکھو گے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں یا انسانوں کے لیے توحید کا سبق تم دوگے تو تم نے تو بد اہدی کر دی تم نے یہاں سارے مشرکانہ کام شروع کر دی ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ لوگ تواف کرتے تھے جب خانے کعبہ کا تو برہانہ آگر کرتے تھے کپڑے اتار کے اور اس کے پیچھے ان کی لوجک یہ تھی کہ ان کا جو کاروبار تھا وہ سوت پرمبنی تھا سوچتے ایسے تھے وہ کہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ سوت پرمبنی ہے پیسہ جو ہم نے کمایا وہ سوت کا ہے اور یہ جو کپڑے ہم نے بنایا ہیں یہ بھی کس کے ہیں سوت کے ہیں تو یہ تو ناپاک ہیں اور جا کہا رہے ہیں اللہ کے گھر میں تو اللہ کے گھر میں ناپاک کپڑ پہن کے کیسے جائیں گے لہذا انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات نکال لی کہ بھائی اللہ کے گھر میں اگر جانا ہے تواف کے لیے تو یہ کپڑے جو ناپاک ہیں یہ آپ باہر رکھ کے جائیں گے ایسی نئی نئی باتیں انہوں نے بہت ساری نکال لی ہمارے ہمیں بھی نکال لیتے ہیں صحیح ہمارے ہمیں بھی بہت ساری باتیں نئی نئی نکال لیتے ہیں اور اپنی طرف سے بنا کے نکال لیتے ہیں لگتی بالکل صحیح ہے وہ اب جیسے یہ کتنی صحیح لگ رہی ہے کہ خانے کعبہ جیسی محترم جگہ پر ہم ایسے کپڑے پہن کے جائیں جو حرام کی کمائی کے ہوں کتنی عزت کرنے والے خانے کعبہ کی لہذا کپڑے اتارے اب کیسے جائیں گے ننگے جائیں گے ان کی نظر میں یہ کیا ہے احترام ہے نیکی ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی بدعہدی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اور اسماعیل علیہ السلام کا جو دین ان کو دیا گیا تھا اس میں انہوں نے بدماشی کی ہے ملاوٹ کی ہے اور توحید کے بجائے اس کو تبدیل کر دیا کس میں شرک میں عبادات کو بھی بدل دیا تو یہ بدعہدی یہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور ابھی بھی یہ کریں گے ان سے کوئی بعید نہیں ہے اور اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا دیکھیں پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے وہ بڑی عقمت والا ہے یہی بدعہدی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان پر غالب لے آئے اگر آئندہ بھی ایسی بدعہدی کریں گے تو بھی ان کے ساتھ ہم یہی کریں گے کہ انہیں مغلوب کر دیں گے اور تمہیں ان کے اوپر غلبہ دے دیں گے یہ تھی آیت نمبر سیونٹی ون ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر سیونٹی ٹو پڑھنے کافی لمبی آیت ہے ان اللہ زینہ یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے اور حاجرو اور جنہوں نے حجرت کی حاجر حجرت سے نکلا ہے حاجرو حجرت کی وجاہدو اور جنہوں نے جہاد کیا بے اموالی ہی اپنے مال سے جہاد کیا وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جان سے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں سئیے وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے تو اب یہ بتا رہے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اپنی جان سے اور اپنی مال سے اللہ کی راہ میں ایک تو یہ لوگ ہو گئے جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے واللزینہ اور وہ لوگ جنہوں نے اواؤ و نصرو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کی یعنی یہ اب کون ہیں انسار ہیں ایک وہ قوم ہے جو کہاں سے ہجرت کر کے آئی ہے مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ایک وہ لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ان کو بھائی بنایا ہے جنہوں نے ان کی مدد کی ہے اور ان کی مدد کی اولائے کا ہم یہی وہ لوگ ہیں بازہم اولیاء بازہم جو ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں صحیح یہ دو لوگوں کو بیان کیا وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے وہ لوگ اور جو لوگ انہوں نے ان کی نصرت کی ہے مدد کی ہے یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں واللزینہ آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یحاجرو لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی مالکم نہیں ہے تمہیں مِنْ وَلَا يَتِهِمْ ان کی رفاقت سے کچھ بھی تعلق مِنْ شَئِئِنْ کچھ بھی تعلق حتیٰ يُحاجرو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں وہ بھی وَإِنِسْ تَنْسُرُكُمْ اور اگر مدد چاہیں وہ تم سے دین کے ماملے میں فِدْدِین دین کے ماملے میں فَعَلَيْكُمُ النَّسْرِ تو تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو اللہ سوائے اس کے کہ اللہ قوم مقابلے میں وہ ہوں قوم کے ہے تمہارے وہ بینہم مِنساقہم اور ان کے درمیان معایدہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور اللہ تمہارے عامال پوری طرح دیکھ رہا ہے تو دیکھو یہ کافی لمبی جو ہے وہ آیت ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو پہلے ہم اس کا روح ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس پر تفسرہ کرتے ہیں آیت نمبر سیونٹی ٹو جی ایمان والو اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان ہمایت تو نسرت کا خانہ ہو تو اس سے کہو کہ مدینہ آ جائے اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کے مدد کی ہے وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر رہے ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تمہارے ان سے ہمایت و نسرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کے مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے سیئے اب ذرا دیکھئے گا اس کا پس منظر کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ ہجرت ہو گئی اللہ کا حکم ہو گیا ہجرت کر جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے آ گئے اچھا جو لوگ ہجرت کر کے آ گئے ان لوگوں کو مدینہ والوں نے نسرت کیے آپ کو پتا ہے نا میساق ہوا ہے لوگوں کے درمیان صحیح ہے یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنایا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو پکا رہا ہے اور ایک انسار کو پکا رہا ہے اور دونوں کو کیا بنا دیا ہے بھائی بنا دیا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ کے اندر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے اور جن لوگوں نے ان کو نسرت کی یہ دونوں تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں لیکن جو لوگ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی موجود کہاں پر ہیں مکہ میں یہ انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان کا تمہارے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں ہے بھائی بھائی کا جو تمہارا یہاں پر ان کے ساتھ معاملہ ہے صحیح ہے کیونکہ ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد مانگیں تو وہ مدد تمہیں ان کو دینی ہے دین کا مطلب کیا ہے سیکھنا کا کوئی معاملہ ہے اسلام کی کوئی بات ہے اس میں لیکن اگر وہ کسی مشکل میں ہیں اور وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو جنگ کر کے لڑائی کر کے ہمیں چھڑواؤں یہاں سے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کرو گے کیونکہ اب جب یہ لوگ مدینے آگئے تھے تو بازابتہ انہوں نے معاہدے کی ہیں مختلف قبیلوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے اب ہم نے تو معاہدہ کیا جنگ نہیں لڑیں گے اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ہمیں اکسائیں کہ آؤ ان کے ساتھ بھی جنگ لڑو تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ رسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی حجرت کر کے نہیں آئے ہیں ان کا تعلق تمہارے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا یہاں آنے کے بعد تمہارا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے ہاں اگرچہ کہ وہ ایمان لائیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں دین کے معاملے میں تم ان کی مدد کروگے لیکن جو معایدے ہوئے ہیں اگر ان معایدوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ تم سے اپنی مدد مانگیں تو پھر تم ان کی مدد نہیں کروگے حتیٰ کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے کہاں آ جائیں واپس مدینہ آ جائیں دیکھئے ہجرت کرنا تو بہت یہ جو حکم ہوتا نا ہجرت کا یہ اللہ تعالیٰ کی اگر پرانی آپ سنت بھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو یہ اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہجرت کر جائیں تاکہ اب کیا ہو عذاب نازل ہو جب تک ایک ایمان والا بھی موجود ہے ایک آدمی بھی موجود ہے جو استغفار کر رہا ہے صحیح پڑھا نا ہم نے اسی صورت کے اندر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ آپ ہجرت کر کے آ جائیں تو سب کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہجرت تو ہو گئی ہے اس کے بعد مسلمان ہوئے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی فوری ہجرت نہیں کی جنہوں نے جو رہ گئے ہیں وہاں حضرت علی رہ گئے تھے اور بھی دوسرے لوگ ہیں وہ رہ گئے ہیں جو بعد میں مطلب دو مہینے بعد تین مہینے بعد ہجرت کر کے واپس آئیں کیونکہ یہ گریجوالی ہجرت ہوئی ایک ساتھ نہیں ہوئی ہے کیونکہ حجرت ایسے نہیں ہوئی حجرت پھر یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنایا تو پھر آپ نے اچانک فیصلہ کیا کہ بھئی کل صبح میں حجرت کر جانی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حجرت کر گئے اچھا مسلمان بہت سارے پہلے بھی حجرت کر گئے تھے اچھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے اور بہت سے مسلمان تھوڑے تھوڑے کر کے آ رہے ہیں تو حجرت ایسی نہیں ہوئی کہ ہم سب نے اکھٹا جمع ہوئے اور یہاں سے چلتے ہیں اب دوسری طرف تو سارے کے سارے مسلمان چلے گئے ایسا نہیں ہے تو اس تناظر میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی حکمت عملی کہ اگرچہ کہ جو لوگ حجرت کر کے آئے ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے اپنی جان کا مال کا نظرانہ پیش کیا ہے وہ لوگ بھی اور جنہوں نے یہاں مدد کیے انسار بن کر وہ لوگ بھی یہ تو ایک دوسرے کے شدید ترین بھائی ہو گئے ہیں صحیح لیکن جو لوگ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی حجرت نہیں کی انہوں نے ان کا تعلق تمہارے ساتھ ویسا نہیں جیسے یہاں کا ہے وہ اگر تمہیں مدد کے لئے پکارتے ہیں جنگی مدد کے لئے تو تم اپنے معاہدوں کی خلاف فرضی نہیں کرو گے ہاں اگر کوئی دینی معاملے میں مدد کرنا چاہتے پکارتے ہیں تو آپ اخلاقی مدد ان کی کرو گے جا کے یہ بات کیلئے ہو گئی یہ تھی آیت نمبر سیونٹی ٹو اب ہم جا رہے ہیں سیونٹی تھیری پر وَالَّذِينَا كَفَرُ اور وہ لوگ جو کافر ہیں منکر حق ہیں بَعْدَهُمْ اَوْلِيَا وَاپس میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں ایک طرف مسلمان جنہوں نے حجرت کیے اور جنہوں نے نسرت کیے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک طرف جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں اِلَّا تَفْعَلُوا تَقُنْ اگر نہ کرو کہ تم ہمارے احکام پر عمل تَقُنْ تو برپا ہوگا فتنہ فتنہ برپا ہوگا فِلْأَرْزِ زمین میں ٹھیک ہے وہ فسادن کبیر اور بڑا فساد جنم لے گا کیا مطلب ہوا یہ آیت نمبر تہتر ہے اس کا روح ترجمہ یہ ہے جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں اس لیے ایمان والو تم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے یہ نہیں کروگے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا صحیح آگے آیت نمبر سیونٹی فور وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جنہوں نے حجرت کی جہاد کیا اللہ کرامے اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی ان کو اور مدد کی یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقَنْ كَرِيمِ انہی کے لیے بخشش ہے اور انہی کے لیے عزت کی روزی ہے اور آخری آیت وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِمْبَادِي اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا مَا کم تمہارے ساتھ مل کر فَاُلَائِكَا سُوْ یہ لوگ بھی مِنْكُمْ تم میں سے ہیں وَأُولُ الْأَرْحَامُ مَگر خونی رشتدار بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں فِي كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ كِتَابِ کی رُوزِ ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اللَّهِ ہر چیز پر پورا پورا قدرت رکھتا ہے آخری میں ترجمہ جو آخری آیت کا ہے اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور حجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے وہ بھی تم ہی لوگوں میں سے ہیں خون کے رشتدار البتہ خدا کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے دیکھیں اصل میں معاملہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں نا ہیں تو وہ کافر لیکن ہیں وہ رشتدار کسی نہ کسی کے ہوتا ہے نا وہ یہ وہ میرے پھپا ہیں جو گرفتار ہوئے میں میں مسلمان ہو گیا تھا حجرت کر کے آ گیا لیکن ہیں کون وہ میرے ابھی کافر ہیں وہ صحیح ہے تو جو رشتداری کا معاملہ ہوتا ہے نا وہ بڑا مطلب باتیں نکالتا ہے پھر کچھ چکر چلا گیا یار چھوڑ دو ان کو ایسا کر لو کیونکہ دل کے اندر کیا ہوتا ہے رشتداری کا رحم ہوتا ہے صحیح ہے کیونکہ وہ مکہ میں ہی رہتے تھے پہلے یہ سارے اب وہیں سارے ان کی رشتداریاں ہیں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں صحیح ہے بہنیں دیویں ہیں بہنیں لیویں ہیں سب پورا ان کا قبیلہ ہی ہے اب اس میں سے چند لوگ مسلمان ہو کے ادھر آ گئے ہیں اب جب جنگ ہوئی ہے تو جنگ کس سے ہوئی ہے رشتداری ہیں سارے اس میں قتل بھی ہوئے کچھ اور کچھ لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے دل میں یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کی نظر میں کون سے لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں تو شروع یہاں سے کیا ہے کہ جو لوگ ہجرت کی جنہوں نے جو ایمان لائے ہجرت کی پھر جہاد کیا اپنی جان کا اپنی مال کا نظرانہ پیش کیا وہ لوگ اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی یہاں پر وہ لوگ سب سے پہلے تو یہ لوگ ایک دوسرے کے بہترین بھائی ہیں اصل رشتداری اصل محبت یہ پہلے یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات بتا دی اس کے بعد کہا کہ جو لوگ وہاں پر ایمان لے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ تمہارے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں وہ کسی معاملے میں تم سے مدد مانگیں گے تم ان کو مدد کرنی ہے لیکن معاہدوں کی خلاف فرضی کر کے ان کی مدد نہیں کرنی ہے حتیٰ کہ وہ بھی وہاں سے حجرت کر کے یہاں آ جائیں یہ بیان کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بیان کیا کہ کچھ لوگ پہلے حجرت کر کے آئے اور کچھ لوگ بعد میں حجرت کر کے آئے اور آ کر یہاں پر انہوں نے پھر دوبارہ سے جہاد میں حصہ لیا تو ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ تمہارے جیسے ہو گئے یعنی حجرت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہو جانا مال سے اور جان سے مدد کے لیے کھڑے ہو جانا یہ اللہ نے یہاں پر میار بنا دیا ہے پکے مسلمان ہونے کا اور ان کو ایک الگ درجہ دیا ہے مومنین کا اور جو ابھی بیچ میں ہیں جنہوں نے حجرت نہیں کی ہے صحیحے ان کو اللہ لیکن ایمان لے آئیں ان کو ایک الگ درجہ میں رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھئے میں نے پہلے ہی جب یہ صورت پڑھانا شروع کی تھی تو آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ جو صورت ہے صورہ انفال اور اس کے فوراں بعد صورہ توبہ یہ دونوں صورتیں جڑی بھی صورتیں ایک ساتھ ان کو ملا کے پڑھتے ہیں ہم ہمیشہ یعنی اس سے اگلا واقعہ اب شروع کہاں ہوگا صورہ توبہ میں ہوگا صورہ انفال ختم ہوگئی اس کے بعد فوراں کونسی صورت شروع ہوگی صورہ توبہ اور اس کے اندر پھر باز آفتہ احکامات شروع ہو جائیں گے کہ اب قتال کیجئے اب چھوڑیے مت صحیحے چالیس دن کا چار مہینے کا موقع اللہ تعالیٰ نے اور دیا ہے اگر اس کے بعد کیا ہوگا پھر اس کے بعد سنی نہیں جائی ٹھیک ہے تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ دراصل جنگ کی تیاری کی صورت ہیں جنگ کے احکامات کی صورت ہیں اور یہ جنگ کونسی جنگ ہے یہ جنگ وہ والی جنگ نہیں ہے یہ کہ کسی ملک کے اوپر چڑھائی کر دیا آپ نے اور اس کی فصلیں برباد کر دیا آپ نے اور آپ کو زمین کا خطہ چاہیے تھا آپ نے حکومت گرا دی اپنی حکومت بنا لی یہ والی جنگ نہیں ہے ہمارے ذہن میں جو جنگیں وہ کیا ہیں یہی ہوتی ہے نا کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا اس کی فوج کو شکست دے دی خود اس پہ جا کے قبضہ کر لیا ٹھیک ہے اور اس کی جتنی بھی وسائل تھے وہ ان کے ہو گئے یہ جنگ وہ جنگ نہیں ہے یہ جنگ دراصل خدا کے عذاب کی جنگ ہے یہ حق اور باطل کا مارکہ ہے بلکل ایسے جیسے پرانے وقتوں کے اندر ایمان لانے والے لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے تھے اور جو لوگ ایمان بلکل لانے کے لیے تیاری نہیں ہوتے تھے اور حجت تمام ہو جاتی تھی رسول یہ کہہ دیتا تھا کہ اب یہ میری بات نہیں سنتے اب ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا جو خدا کی بات کو سمجھ لے لہذا اللہ تعالیٰ پھر یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا وہ عذاب کئی صورتوں میں آیا ہے زلزلوں کی شکل میں بارش کی شکل میں توفان کی شکل میں مینڈکوں کا عذاب بھی آیا ہے چوہوں کا عذاب بھی آیا ہے مینڈکوں کا عذاب کا مطلب اتنے مینڈک ہو گئے وہاں پر کہ مینڈکوں سے مر گئے لوگ مینڈکوں کے کاٹنے سے مر گئے لوگ پوری قوم مر گئی مینڈک کا عذاب سمجھ رہے ہیں آپ تو اس طرح سے عذاب نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حجت تمام ہو جاتی ہے یہاں پر بھی عذاب نازل ہوگا جب حجت تمام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس سورہ انفال میں بھی حجت تمام کر رہے ہیں اور سورہ توبہ کے اندر بھی آپ دیکھے گا حجت تمام ہوگی جس میں بعض آپ تک کہا جائے گا کہ یہ مومن ہیں یہ منافق ہیں تین لوگ ہیں جن کا بھی فیصلہ کرنا باقی ہے جیسی فیصلہ ہوگا اس کے فوراں بعد کیا شروع ہو جائے گا قتال پھر چھوڑنا نہیں ہے کسی کو اور وہ جو عذاب نازل ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ کہہ بھی دیا کہ اب جو عذاب خدا کا نازل ہوگا وہ تمہاری تلواروں کے ذریعے سے نازل ہوگا یعنی یہ جو جنگ تم لڑ رہے ہو جنگ نہیں ہے یہ یہ کیا ہے خدا کا عذاب ہے تو خدا کا عذاب نازل ہونے کی صورت اگلی صورت ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں صورتوں کو ملا کے ہم چیزوں کو سمجھیں گے اور یہ جو اس میں اصول اور ذابطے بیان کی جارہے ہیں کہیں تو جنگ کے ذابطے بھی بیان ہو رہے ہیں لیکن زیادہ تر اس کے اندر موقع کی بات ہے کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا اکثر لوگ ان صورتوں سے قانون اخص کر لیتے ہیں کہ وہ آج بھی ایسی ہونا ہے صحیح ہے یاد رکھئے گا عذاب کا مسئلہ رسول کے ساتھ اٹیج ہے عذاب کا بات ہے جب رسول موجود ہوتا ہے جب رسول موجود نہ ہو حجت تمام نہ ہو تو پھر یہ والا عذاب تلواروں والا عذاب یعنی میں بندوخ نکال کے کھڑا ہو جاؤں اور بولوں اللہ میرے ساتھ ہے اور میں سارے کافروں کو ایک ایک کر کے مار دوں گا اور اللہ میری مدد کرے گا فرشتے اتریں گے تو یہ بات اگر میں کہہ رہا ہوں تو دراصل میں نعوذ باللہ اپنے آپ کو کیا قرار دے رہا ہوں رسول اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرے رسول نہیں ہیں قیامت تک لہذا اب یہ والا معاملہ کہ کوئی آدمی کھڑا ہوگا جماعت بنائے گا اور جماعت بنا کے کسی دوسرے کافروں پر چڑھائی کر دے گا یہ کہہ کے کہ میں کفر کو قتم کرنا چاہتا ہوں اور سارے کافروں کو مار کے دم لوں گا تو یہ جہاد نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا فساد ہوگا کیونکہ یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ختم ہو گیا ہے اور اب قیامت تک جو ہے وہ اللہ کا عذاب اس طرح سے کہ پوری پوری قوم کسی دوسری قوم کے ہاتھوں مروا دی جائے ایسا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے لائیے کتاب دیجئے سوالات دیکھ لیتے ہیں اس کے چلیں جناب اب ہم آگئے پیج نمبر چوالیس پر سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کیا ارشاد فرمایا ہے ان سے کہو کہ اگر یہ ان کے دل میں نیکی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرمایا گا جو ان کا چھن گیا ہے یہ کیا آج کے قیدیوں کے لیے بھی ہے نہیں یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے یہ صرف انہی قیدیوں کے لیے کی گئی ہے جو وہاں موجود ہیں صحیح سوال کی نویت عجیب سی لگ رہی ہے میں کہ قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس زمانے میں جو قید ہو گئے غزوہ بدر کے نتیجے میں جو جنگی قیدی آ گئے تھے ان قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر ان کے دلوں میں نیکی آ جائے اچھا کیسے آ جائے گی نیکی یقیناً وہ جنگ ہوئی نتیجہ نگل گیا کچھ لوگ مارے گئے کچھ لوگ قید ہو گئے جب قید کے اندر کو رکھا گیا ہے تو ان کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ صادق ہیں اور امین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو دیکھتے ہیں پھر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں انہوں نے ان کو بھی دیکھا ہے پھر ان کے دماغ میں یہ شک آیا ہے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتے اور ہم جو ہے وہ خانے کعبہ کے متولین اللہ نے یہ عزاز ہمیں دیا ان کو کیسے دے دیا لیکن جب یہ سارا پروسس ہوا جنگ ہو گئی جنگ ہونے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ فرشتے اتر ہیں اور کس بری طریقے سے جنگ کو ہارا ہے یہ سب باتیں وہ قیدی جب بیٹھ کے سوچیں گے دیکھیں گے تو ان کے دل میں کیا آئے گا بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم صحیح ہیں اصل بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں اگر نیکی آ جاتی ہے تو پھر ان سے کہو کہ جو نقصان تمہارا ہو گیا اس سے زیادہ ہم تمہیں عطا کریں گے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے صحیح ہے لیکن اگر یہ نہیں آیا بد اہدی آ رہی ہے ابھی بھی تو تم اس سے کوئی بائید نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے بھی بد اہدی کر چکے ہیں اللہ سے ان کے اہد یہ تھا کہ خانے کعبہ کو توحید کا مرکز بنا کے رکھیں گے لیکن انہوں نے اس کو توحید کا مرکز بنانے کے بجائے شرک کا مرکز بنا دیا بد پرستی شروع کر دی ہیں تو اس کے جواب لکھ لیں گے آپ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا اشارت فرمایا ہے اچھا جی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں اشارت فرمائی ہیں حجرت اور نصرت کے بارے میں تو شاید کچھ بھی نہیں فرمایا ہے لوگوں کی کیٹیگری بیان کی ہے ایسا ہی ہے نا لوگوں کی کیٹیگری کیا بیان کی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ابتداء میں حجرت کی ہے جہاد کیا ہے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں وہ لوگ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی انہوں نے ان کو گھر دیئے ان کو پناہ دی اور انہوں نے بھی جہاد کیا اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا مال اور جان قربان کیا یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے کیا ہیں بھائی ہیں یہ ولی ہیں ایک دوسرے کے یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں صحیح اچھے جی اس کے بعد یہ ہے مندجزل عبارت کا مفہوم لکھی ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجِرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آؤ وَنَسَرُوا وَعُلَائِقَهُمُ الْمُومِنِينَ حَقَّ اس کے معنی مفہوم لکھنا ہے وَاللَّذِينَ کا مدد ہے وہ لوگ آمَنُوا جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا جنہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا جنہوں نے جہاد کیا فِي سَبِلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں وہ لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو گھر دیئے وہ سب کے سب مومنین ہیں اور حق پر ہیں ٹھیکے تو یہ دیکھئے جو اولین تھے اولین کا مطلب یہ اول لوگ تھے جو ایمان بلائے جنہوں نے حجرت بھی کی جنہوں نے جہاد بھی کیا جنہوں نے نسرت بھی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہمیت دی ہے صحیح اور اس کے بعد جو دوبارہ لوگ مسلمان ہوئے اچھا کچھ لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت کب مسلمان ہوئے فتح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یقیناً مسلمان ہوئے اسلام قبول کر لیا ہے صحابی بھی ہیں لیکن وہ بعد کے ہیں شروع والے جو ہیں جنہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں جنہوں نے حجرت کی ہے جنہوں نے جانمال کی قربانی دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اعزاز عطا فرمایا ہے صحیح ہے چلیں جنب یہ ہمارا سورہ انفال ختم ہو گئی اس کے بعد ہماری ہے سورہ احزاب سورہ احزاب آپ کی اس کے فوراً بعد والی نہیں ہے سورہ احزاب میں بھی بہت اہم احکامات ہیں اس میں بھی سیونٹی تھیری آیا تھے سورہ احزاب میں بھی چلیں ٹھیک ہے بس سورہ اٹھیک ہے اس کی خصود کو پوسیار روی ہے